میرا نام محمد اصد اتاری ہے بابا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ڈاکٹر کو ایک فیس کتنی رکھنے جائیے کہ یعنی وہ ایک غریب بندہ اور امیر کے لیے یعنی افورڈیبل ہو اس کے بارے میں شرعی رحمائی فرما دیں فیس کی کوئی قید تو بڑھا نہیں ہے جیسا ڈاکٹر بعض ڈاکٹر سستے ہوتے ہیں بعض ڈاکٹر مھنگے ہوتے ہیں پھر جیسا علاقہ کیونکہ بعض جگہ کلینک اپنے گھر میں یہ کھول لیتے ہوں گے بعض جگہ مکان کی قیمت سے زیادہ دینا پڑتا ہوگا پھر ڈاکٹر کے جیسی ڈگرییاں کوئی ایم بی بی ایسے تو اس کے اپنے فیس ہوگی کوئی پھر آگے بڑھ کر پسا نہیں کیا کیا ڈگرییاں کوئی امریکہ سے کہاں کھاں سے ڈگرییاں اٹھا گے لے آتے ہیں سارا حصول تو کرتے ہیں نا انسانیت کی خدمت کے نام پر یہ اپنے ان کو کوئی یہ تو یہاں تو صیحیح بات ہے کہ اپنے دل میں رحم ہو ڈاکٹر کے اور ہمدردانہ جذبہ ہو کو بعض ڈاکٹر دیکھے ہیں کہ وہ بعض اوقات غریب سے کچھ بھی نہیں لیتے ہیں ہاں مفت میں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس سے ہوتے ہیں مگر ظاہر ایسوں کی تعداد کتنی تیرے ڈاکٹر کو آپ بہت اچھا مشورہ دے رہے ہیں اللہ کرے اس پر عمل بھی نصیب ہو اتنا سچ کا دور نہیں آگا یہ پتہ جل جائے کہ ڈاکٹر گریبوں کا علاج حصہ کرتا ہے مفت کرتا ہے تو برابر امیراتی بھی گریب بن کر آئے گا امیر میں یہ کوالیٹی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا امیر ہوتا ہے اور بڑا امیر نظرہ اسی ترکیب کرتا ہے یعنی کہ آپ کو شاید تجربہ ہو نہ ہو بہار ملک میں چاہے وہ سیپر کا کام کرتا ہو یہاں آئے گا اور ایسے کپڑے پہنے گا کہ آدمی وہ دیکھ کے کھڑے ہوگا کہ یہ کوئی جا رہا ہے پھر آپ اس کا عراض اگر ہوتل میں جائیں گے نا تو پیشے دینے کے لیے بڑے ایکشن کے تار آگے بڑے گا اور وہ بڑا نوٹ اور نیا نوٹ وہ نکال کے کاؤنٹر سے رکھے گا تو یوں اس پر بھی امپریشن ڈالے گا آپ کو بھی خرید لے گا سمجھتے جاؤں چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے پتہ نہیں وہ کنجوس مکھی چوس اور مہا کنجوس ہوتا ہے بہت پیشہ ہوتا ہے لیکن نکالتا نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک کوالیٹی ہوتی ہے اور ان کو جب پتہ چلے گا یہاں دو پیشے بچتے ہیں یعنی میری منا تو ان امیروں سے نہیں تھی ایک نورمال آدمی جو کہ ایفورٹ کر سکتا ہے ڈاکٹر کے فریز کو وہ بھی اگر مطلب کہ اس طرح کے جھوٹے توڑ پر چلا جاتا ہے ڈاکٹر کوئی سا نہیں لگے گا کہ یار میں نے تو غمدردی کی تھی غریبوں کی مگر یار یہ تو ہر آدمی بولتا ہے میں غریب ہوں تو میں گھر کیسے چلا ہوں گا پاپا ڈاکٹر کا بھی تو گھر ہے یا نہیں ہے گھر ہے اس کی فیملی ہے اس کو بھی گھر چلانا ہوگا اس میں بھی پرائیوٹ کرین نہیں کھولا ہے ویلپیر ادارہ تو ہے نہیں کہ سب کا مطلب کہ وہ غریبوں کا علاج کرے گا اپنا اپنا جیسے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے بجٹ جیسے ہو کہ میں رودانہ ایک مریض کو مفت دیکھوں گا یا دو مریضوں کو مفت دیکھوں گا ایک غریب مریض کو مفت دیکھوں گا ایک سید مریض کو مفت دیکھوں گا چاہے وہ غریب ہو یا امیر سید تو باتشاہ ہے نا تو یوں اگر کوئی جیسے ڈاکٹر کی یا مہینے میں اتنے سیدوں کو مفت دیکھوں گا اور اتنے غریبوں کو مفت دیکھوں گا تو یہ ڈاکٹر کے لیے ممکن ہوتا ہے ان کے پاس جو بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں پیسے رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہوگی تو پھر کاروں بار میں انویسمنٹ کرتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں خوش ہوتے رہتے ہیں کیا ہوتا ہے شیخ جی کو فکر تھی ڈاکٹر کو فکر تھی ایک ایک دستف کیجئے موتہ پہنچی گا ڈاکٹر صاحب جان واپس کیجئے ڈاکٹر صاحب وہ پیسے گھنتے 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 دنیا سے تشریب لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایک تعداد ہے جو بہت بڑی پارٹی ہوتے ہیں اور بعض ڈاکٹروں کی صرف دو تین چار منٹ دیکھتے ہیں کہ مریض کو ایک ہزار روپے خالی دیکھنے کی فیس ہوتی ہے مہینے مہینے پندرہ پندرہ دن دو دو مہینے تک باری نہیں آتی مریض کی یعنی اتنا لمبی تاریخ دیتے ہیں اب خدا جانے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یا مریض پر یا لوگوں پر امپریشن ڈاننے کے لیے کہ میں بہت مصروف آدمی ہوں اتنے میرے پاس مریض آتے ہیں اس سے بھی آدمی کا ایمیج بنتا ہے تو سب ہوتا ہوگا مکس ماملہ خدا بہتر جانے ہم کسی فرد کو حدف نہیں بنا سکتے لیکن دنیا میں آپ کو پتا ہے سب کچھ ہوتا ہے آج کل حدیث پانک میں کہ دو بھوکے بھیڑیے پکریوں کے ریور میں اتنی تباہی نہیں مچاتے ہیں جتنی تباہی ایک مسلمان کے دین میں حُبِ مال و جاہ مچاتے ہیں مال کی محبت اور جاہ یعنی عزت کی محبت یہ دین میں مسلمان کے دین میں تباہی مچاتے ہیں اور بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں ان بھوکے بھیڑیاں جو بکریوں جو اس کی خیزہ ہے اس میں اتنی تباہی نہیں مچاتے ہیں یہ مثال دیگئے اب اس میں مال و جاہ میں کونسی زیادہ خطرنا کے محبت تو یہ حُبِ جاہ حُبِ جاہ یہ حُبِ مال سے بھی خطرنا حُبِ جاہ میں اتنی لذت ہے یہ وہ بات کر رہا ہوں جو دل پر آپ کے لگتی ہوگی کہ حقیقت یہی ہے کہ عموماً کوئی قوم کی خدمت یا ملک کی خدمت یا نہ جانے مطلب ہوگا کسی کا جذبہ لیکن جنرلی مطلب وہ بہت دشواری ہے اب انہیں حُبِ جاہ کی مین مطلب اس میں وہ جلوہ گری نظر آتی ہے اپنی عزت شہرت سے محبت کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے اسی طرح مطلب مذہبی طبقہ اس میں میں نے کہا ان پر بھی بہت حملہ ہوتا ہے میں پیر ہوں تو بس میری یہی خواہش رہے گی کہ مجھے زیادہ زیادہ میرے مرید ہوں تو میں کہہ سکوں کہ بھرہو اتنے اتنے مرید ہیں لوگ میرا بڑا اترام کرتے ہیں جاؤ اس کو بول دو میرا مرید ہے نا وہ وہ آپ کا کام کروا دے گا یا یعنی وہ اب خانقہ ہی نظام نہ رہا کہ جو مطلب نے کہا ساکہ مستیاں اور ریاستیں اور رت جگے اور پیشانیاں گھسنے والا جو تھوٹا دا نظام اب بہت کم رہی ہے بہت تھوڑا رہی ہے اب نظام بالکل بدل چکا ہے اللہ کرے کہ اس دور کی بھی کوئی ہم جھلک کبھی دیکھ لیں اب ایسے حالات تبدیل ہو گئے جس کی انتہاری اس لئے مطلب اس وقت کافی مذہبی طبقہ طلبہ وغیرہ تشریب لائے ہوئے یہ میری باتوں کو غور سے سنیں کہ آپ میں سے بعض امام ہوں گے بعض خطیب ہوں گے مزید منزل تیک کرنے کا بھی ذہن ہوگا جس کی آواز سونی ہوگی تو وہ چاہتا ہوگا بڑی مسجد میں خطابت مل جائے یہ ہی منزل ہے ہماری تنخہ زیادہ ملے گی عزت زیادہ ہوگی جہاں جمعے کے لوگ زیادہ کچھ ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں وہ مسجد چاہیے یہ اللہ کا شوم ہے یہ خوشک لوگ ہیں خدمت نہیں کرتے ہیں ہماری عزت نہیں کرتے ہیں اس علاقے میں ڈھولو مسجد یہ دنیا داری خاندیس دنیا داری اللہ کے لئے تھوڑی ہے یہ تو اللہ کے بندو سوچو اللہ تعالی کی خفیات تدبیر کیا ہے کسی کو نہیں معلوم علم دین حاصل کرنے کی اچھی نیتیں بھی ہوں اور پھر اچھی نیتوں کے ذات اُس زندگی کو بھی اچھا اچھا گزارنا ہے اگر پہلے ہی ہے اُس ذہن بھنی جا کے میں بس یہ پڑھ لوں گا تو کسی مسجد میں حقری کر لوں گا کسی مدرسے میں تدریس کر لوں گا بچے پالتا رہوں گا اس کو اگر ذریعہ معاش بنایا تو یہ آپ کی بہت بڑی بھولیں علم دین حاصل کرنا چاہیے اعلیٰ کلمت الحق کے لئے اللہ کا کلمت بلند کروں گا اسلام کو باطل کی آمی ذشت سے پاک کروں گا اور مسلمانوں کو اسلام کا سچا رستہ دکھاں گا اس طرح کی اچھی نیتیں ہونی چاہیے اب امامت تو ٹھیک ہے اچھا کام ہے کہا لے تو کرے تو کوئی شک نہیں لیکن اس کے لئے یہ نیت کرنا کہ مطلب اچھی تنخواہ مل جائے گی اچھی مزید ہوگی چھوڑا خدمت ہوگی تو دست بوسیاں قدم بوسیاں ہوتی رہے اور عزت شہرت واہ واہ مولانا آرہے ہیں حضرت سگرٹ چھپا لی اور سر پہ رمال اوڑ لیا اور یہ عزتیں کروانے کے لئے نہیں میرے بھائی بہت بڑی بھول کا شیطان کا کھلونا بنے ہوئے ہیں اللہ کے لئے جب کام کریں گے تو وہ عزت کے وہ راستے کھول دے گا آپ کے لئے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا مگر عزت کے لئے پھر بھی نہ کریں پھر بھی ڈرتا رہے کہ کہیں یہ اللہ کی خفیہ تدبیر تو نہیں کہ ان عزت والوں عزت کرنے والوں کے ذریعے میرا امتیان تو نہیں ہو رہا درے ہیں اللہ سے درے ہیں یقین مانے اگر ہم کو کوئی جوتیوں میں بھی جگہ دے دیں تو ہم اس کے بھی قابل نہیں ہمیں یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں یہ زبان سے نہیں ہے حقیر فقیر سراپا پور تقصیر یہ رٹے رٹا الفاظ دل دل کی تائید کے ساتھ نہیں ہوں گے تو یہ نفاق ہے دل کی تائید کے ساتھ آجزی کے الفاظ زبان سے ادا ہوں یہ ضروری ہے ہمارے صرف زبانی کلامی الفاظ ذرا مطلب کوئی مدات کے شلاب بعد ہو جاتی تو حقیر فقیر سراپا تقصیر سب بھولی جاتے ہیں آئے آئے کیا سمجھتا ہے ہم آجاتے ہیں اپنی اصلیت پر یہ نہیں ہونا حقیقی آجزی دل کے اندر پھر زبان سے بغیر ریا کے حسن نیت کے ساتھ یہ الفاظ نکلتے ہیں مرکبہ صلو علیہ حبید صلو اللہ تعالی محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے مجھے اللہ ازا جائے